کرکٹ شائکین کے لیے بڑی خبر پاکستان سپر لیگ کے آٹھویں ایڈیشن کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے تیاریوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورٹ کے آفیشلز اور چیرمن پی سی بی رمیز راجہ کی جانب سے بختلف جو سٹیڈیمز ہیں ان کے دورے کیے جا رہے ہیں دورہ ویسٹن ڈیز اور پاکستان کے درمیان جو میچز ملتان انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں ہوئے تھے اس دوران چیرمن پی سی بی کی جانب سے تفصیلی دورہ ملتان کیا گیا سٹیڈیم کے مختلف جو مقامات تھے ان کا بھی جائزہ لیا گیا چیرمن پی سی جی کی جانب سے ذرائع کے مطابق معلوم ہوا ہے کہ ایک بڑا اعلان سامنے آیا ہے ملتان کی ان تسامیہ کی جانب سے چیرمن پی سی بی کو درخواست کی گئی تھی کہ ہاؤس فل کو دیکھتے ہوئے کہ ملتان اور جنوبی پنجاب کے شائکینیں کرکٹ کرکٹ سے محبت کرتے ہیں تو پی ایس ایل آٹھ کا فائنل ملتان میں کروائے جائے چیرمن پی سی بی رمیز راجہ کی جانب سے ملتان انتظامیہ کی اس مطالبے پر حامی بھر دی گئی ہے تو جنوبی پنجاب کے کرکٹ شائکین کے لیے بڑی خبر یہ ہے کہ پی ایس ایل آٹھ کا فائنل میچ ملتان انٹرنیشنل سٹیڈیم میں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ چیرمن پی سی بی رمیز راجہ کی جانب سے یہ بھی اعلان کیا گیا کہ پی ایس ایل آٹھ کے دیگر میچز بھی ملتان انٹرنیشنل سٹیڈیم کو دیے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ چیرمن پی سی بی نے یہ بھی اعلان کیا کہ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے جو دورہ پاکستان کرنا ہے اس میں ساتھ ٹی ٹونٹی میچز اور تین ٹیسٹ میچز کھیلنے ہیں ان کو بھی اس طرف قائل کیا جائے گا کہ وہ ملتان میں اپنے میچز کھیلیں تو پی ایس ایل آٹھ کے علاوہ ملتان انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم اب دورہ انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کی میزبانی بھی کر سکے گا کرکٹ کے حوالے سے مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں موسیقی